موسیقی کاکا جی کو پرنام کر دیا اور کہہ دیا کہ جرور آئیں گے اسپرس کیا پرنام کیا اور کہا لوٹ کے آئیں گے تو جرور بھی شرام کریں ابھی تو رام کا جکین ہے بھی نہ اور مو ہی کہاں بھی شرام یہ تپی یہ ابھی ایک بڑی بات ہے کیا ہنمان جی رام جی کا کام کرنے گئے ہیں یا اپنا کام کرنے گئے ہیں یہ ابھی ایک پرشن ہے رام اگر پرماتما ہے رام سرو سمرتھ ہیں تو رام کا کیا کام ہے کونسا کام اٹک گیا ان کا دنیا کے اٹکے کاموں کو وہ سدھارتے ہیں اتنا تو جگجیت سنگھ کو ہی پتا ہے تو ہی بگڑ تو ہی سمار وہ تو وہ بھی جانتے ہیں تو وہ تو اپنا کام سمار سکتے ہیں تو اگزیکٹلی ہنمان جی جب واپس آتے ہیں لوٹ کر تب اس کا جباب دیتے ہیں جب سب کہتے ہیں آپ نے کام کر دیا کام کر دیا ہنمان جی کے آنکھوں میں آسو ہے ارے مت بولو یہ سب میرے سامنے مت بولو رغنات کے چرنوں میں گر جاتے ہیں رغنات اور بڑا اچھا ایک چھیپک ہے یامان جی کہتے ہیں ہنمان جی نے سب کر دیا ہنمان جی کہتے ہیں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں نل نیل انگت کہتے ہیں ہنمان جی نے سب کر دیا ہنمان جی کہتے ہیں کچھ کیا ہی نہیں تو کہتے ہیں بار بار ایسے سنتے 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 رام جی نے کہا تم نے نہیں کیا تو کیا میں نے کر دیا تو ہنمان جی چرن میں گر پڑے میں یہی تو سمجھا رہا ہوں ہی لوگوں کو کس نے رام نے کیا ہے سمجھی نہیں رہے ہیں یہ ہی تو سمجھا رہا ہوں ہی سبوں کو یہ اشارہ ہے رام جی کے بان پہ بیٹھ کے جا رہا ہے یہ اشارہ ہے بان مار دیا ہے رام جی نے بان مار دیا ہے رام جی نے بان جی تو آرام سے بیٹھ کے جا رہا ہے موج کر رہا ہے بھگوان کرشنے ارجن کو جب رت کا پہیا لے کر دوڑے تو ارجن کیا بولا نہیں 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 میرے لئے آپ اپنی بیجتی مت کروائیے آپ اپنا پرتشتہ مت دیجئے اے پربو آپ کو لوگ کیا کہیں گے کہ آپ اپنا سپتھ توڑ رہے ہیں بلہ جا سپتھ توڑ رہے ہیں پرتھوی بولی ارے مجھاو مجھاو لوگ مجھے کہیں گے میں آپ کی اردھانگی نہیں ہوں بھو دیوی ہوں کیوں اپنی پرتگیاں توڑ رہے ہو پیتا امبر اٹھا کے پھیک دیا بلہ چپ کر بہت مجھا ہے تو مو ڈھک لے اور بھگوان لے کر کے چلے اور چلے تو پھر بھیسم نے اپنا سارا دھنسوان کا تھیاک کیا اور کہا آؤ آؤ چینک اسی دن کا انتظار تھا چھتریے ہوں میں اور میرے ہوتے ہوئے تم نے یہ کیسے کہہ دیا تھا کہ تم ہتھیار نہیں اٹھاؤگے سستر نہیں اٹھاؤگے اور جیت جاؤگے اٹھوا ہی لوں گا آؤ آؤ تھاکور اور جب ارجن جت کرنے لگا مت جھکو تھاکور ایسے لوگوں کے سامنے مت توڑو مجھے مر جانے دو بھگوان نے کہا تجھے بچانے کے لیے اتنا تھوڑی میں پریشرم کر رہا ہوں سن لے ارجن میں دھرم کی اسٹھاپنا کے لیے ہاں پر آیا ہوا ہوں اور دھرم کی اسٹھاپنا میں میرا ایک نیم اور ہے اپنا مان بھلے ٹل جائے پر بھگت کا مان ٹلتے دیکھا پربل پریم کے پالے پڑھ کر پربو کو نیم بدلتے دیکھا بھلا بھیسم ہے دوادس بھاگوت ہے اب انہوں نے پرتگیا کر لی ہے ایک پرتگیا کے کارن تو ان کی یہ درگتی ہو رہی ہے کہ ادھرم کے پکش میں کڑے ہو گئے ہیں تو ایک اور کر لیے ہیں اس کو کم سے کم ہم پھلپل کر دے رہے ہیں مہاراج مانو بھسم کو یہ گیاں دے رہے ہیں سری کرشن کہ ایک تم ہو جو اپنی ایک پرتگیا پر سری کرشن کے بردھ جا کر کھڑے ہو گئے دھرم کے بردھ کھڑے ہو گئے اور رامو بکرہوان دھرما ساکھ ساتھ کرشن ہوں جو میں اپنی پرتگیا توڑ کر تمہاری پرتگیا کی رکچہ کر رہا ہوں کیونکہ میں بھکتوں کا ہی رکچہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں بھگوان کوئی زیادہ اُلٹا بولتے تھوڑی اپنے کرم سے جباب دیتے کئی لوگ اپنے کرم سے جباب دیتے بولتے نہیں ہیں چپ رہیں گے کریں گے ایسا کہ جباب آپ کو مل جائے گا بھگوان نے کہا آپ جیسا مہا بھاگبت ایک پرتگیا میں ایسا پھنسا کہ دوریودھن کے بکش میں بہو کو ننگا ہوتے ہوئے دیکھنے پراجی ہو گئے آویا کمال کے دھارمی کھو آپ اور اب دیکھو پرتگیا کیسی ہوتی ہے میں سری کشن ہوں ستھے برتم ستھے پرم تری شکیم ستھے میں ہوں رسوو ایسا ہوں میں پرماتما میں ہوں ایشور میں ہوں میں نے بھی پرتگیا کیا تھا کہ میں سستر نہیں اٹھاؤں گا پر جب مجھے یہ پتا چل گیا کہ میرا بالک جد کر کے بیٹھا ہوا ہے بھیسم کہ اٹھوا دوں گا تو لے میں نے اٹھا لیا کاس کہ تم میرا بیٹا ہوتا اور مجھ سے سیکھا ہوتا یہ ارجن کے پکچ میں کھڑا ہوتا کیا یہ بھی ایک ساستر کا پکچ نہیں ہو سکتا یہ بھی ایک ساستر یہ پکچ ہے